چین میں آئیسولیشن کی خلاف ورزی کرنے والے نے پانچ ہزار سے زائد افراد کو کرنٹینہ میں بھیج دیا چین میں ایک شخص نے کرنٹینہ سے فرار اختیار کر کے حکام کو پانچ ہزار افراد کو اپنے گھر یا حکومتی کرنٹینہ میں بھیجنے پر مجبور کر دیا چین کے دار الحکومت بیجنگ میں کرنٹینہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والے شخص کو فوئیداری تحقیقات کا سامنا ہے مذکورہ شخص کی جانب سے یہ حرکت ایسے موقع پر کی گئی جب بیجنگ اور شہنگائی میں قویڈ کے تحت نافذ کی گئی پبندیوں میں نرمی آنا شروع ہوئی تھی پیر کے روز حکام کا کہنا تھا کہ مذکورہ شخص کو 23 ماہی کو ایک ممکنہ طور پر قویڈ سے متاثرہ شاپنگ پرازہ میں جانے کے بعد گھر میں کرنٹینہ کرنے کا کہا گیا تھا حکام نے الزام آئید کیا کہ یہ شخص کرونا مصبت آنے سے قبل کرنٹینہ کے دورانیے میں کئی بار گھر سے باہر نکلا اور علاقے میں گھوما پھیرا اور لوگوں کو وبا کے خطرے سے دوچار کیا نتیجہ دن حکام نے مذکورہ شخص کی امارت میں رہنے والے 258 افراد کو حکومتی کرنٹینہ میں جانے کا کہا اور پانچ ہزار سے زائد دیگر افراد جو اس شخص کی کمیونٹی میں رہتے تھے کو گھر میں کرنٹینہ کرنے کے لیے کہا چین کی جانب سے تیزی سے پھیلنے والے قویڈ نائنٹین کے اومیکرون ویریان کے پھلاو سے نپنے کے لیے اپنی ریا پر سخت پبدیہ آئید کی گئی چین کی حکومت کوویڈ کے حوالے سے ادم برداشت کی پالسی معایشت اور لوگوں پر منفی اثرات مرتب کرنے کی وجہ سے کڑی تنقید کی زد میں بھی رہی لیکن چینی صدر شیپنگ چین نے مزید سختی سے پالسی پر عمل درامت کرنے کی ہدایت کی جس میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی بیجنگ میں مجربانہ عمل کا ارتکاب کرنے والے اس شخص کو لوگ آن لائن کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں